تاکہ کوئی خبر رہنا جائے شکوان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اپیل میں جا رہے ہیں تو اب ہو جائے گا انصاف انصاف کیا ہونا اس دن انصاف کا قتل ہو گیا جس دن آپ نے ان کی مالی مدد دے رہی تھی اور پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے ان کا مو بند کرا دیا لیکن میرا صرف یہ ہے کہ بچے جو ہے مسوم جو ان کی بیٹیاں اور بیٹا پوری قوم نے جس طرح دیکھا کہ ان کے والدین کو والد کو ان کے سامنے گولیاں ماری گئے اور ان کے کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے بھی آپ نے دیکھے اور جس طرح وہ بچارے بیٹھے تھے میرا خیال ہے ان کے فیوچر کے لیے یہ جو چچا اور دوسری لوگ تو پیسے لے کے کھا گئے ہیں ان کا فیوچر کے لیے عمران خانہ اگر کچھ کر سکتے ہیں ان یتیموں کے سر پر آتھ رکھیں ان کی اچھی تعلیم کا بندوبست کریں ان کو والد تو دوبارہ آپ نہیں دے سکتے ہیں لیکن کم از کم جو کمی میکسیم ہے حکومت ریاستے پاکستان جو آپ ریاستے مدینہ کی بات کرتے ہیں ان کا کچھ عشق شوئی کریں ان کے بینک بیلنس ان کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں ان کی اچھی ایڈوکیشن کا بات کریں لیکن کیا مارڈل ٹاؤنس آنے میں بھی پھر لبائکین کو یہی نہیں کرنا چاہیئے تھا پیسے لے لینے چاہیئے تھے کیونکہ بنا تو اس کیس کا بھی کچھ نہیں دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے اس کیس کو اس وقت حمزہ شہباز کی بہن کے گھر پر میٹنگ ہوئی تھی برادرین نسلتی وہاں پر میٹنگ ہوئی تھی اس میں پیٹ کے لوگ بھی کچھ گئے تھے لیکن وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا تھا جب قادری صاحب کو پتا چلا تھا کہ انہوں نے ایک ایس پی کے ذریعے ان کو پیسے دینے کی کوشش کی تھی تو میں سمجھتا ہوں ان کو خراجہ تحسین اس لیے ہم پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں پیٹ کے لوگوں کو کہ انہوں نے ان لاشوں کو بیچا نہیں ان کے اوپر سودا نہیں کیا پیسے نہیں لیے بڑی اچھی بات ہے پیسے نہیں لیے آپ انصاف نہیں ملا تو وہ ریاست کی ذمہت آرہا ہے پھر اس کا مطلب ہے سلاہ الدین کے والد نے بھی دیکھ لیا تھا کہ مولٹون میں جو ہوا وہ اتنا مشہور کیس ہے اس میں حملہ خواتین کو گولیاں ماریں گے اس کیس میں کچھ نہیں ہوا انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے اب تھوڑا سا اگر اسامہ صاحب یہ پولیس سٹیٹ ہے یہاں پر جو گورمنٹس ہیں حکومتیں ہیں وہ پولیس کی باندی ہیں لانڈی ہیں حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ پولیس کو پروٹیک کرے جن لوگوں نے ووڈ ڈال کے ان کو بھیجا ہے وہ پولیس کے ہاتھوں مرتے رہے ہیں پولیس ان کو گولیاں دن دھیارے مار کے مارتے ہیں اور جو سٹیٹ ہے وہ تماشائی بنی ہوئی ہے خموش بیٹی ہوئی ہے مجھے ایک باب سر کیا جا رہی ہے کہ یہ جو ان چاس جو لوگ تھے جو گواہن تھے کس کا کام تھا ان کو پروٹیک کرنا کس کا کام تھا ان چھوٹ کرنا مارڈون کیس میں کیا کر لیا وہ تو چلیں انہوں نے کچھ لے لیا نا پیسے لے لیا بہت اچھے سامانہ تو انہوں نے دیکھ لیا نا سعودین کے بارے میں بھی دیکھ لیا کہ مارڈون نے کچھ نہیں ہوا سر پہلے ادھر آپ انصاف دلوائیں تو آپ پھر ان پر اتراز کریں ساری قوم کو مروادیں پوچھیں کہ انہوں نے نہیں کیا تو یہ بھی نہیں کریں گے مروائے گولی ہیں سب کو یار آپ عجیب بات کرتے ہیں سر امراہ خان صاحب نے ووٹ کس چیز کے لیے تھے سر انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں مارڈون میں انصاف دلاؤں کیوں نہیں دلوا سکے اس میں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس میں بھی وہ ناکام ہے تو مارڈون میں کیوں نہیں انصاف دلوا سکے انہوں نے کہا تھا جا کر وہ تعلق عاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوگے جلسے کرتے رہے کہ ہم آئیں گے تو ہم انصاف دلاؤں گے پکڑیں نا پکڑیں یہ رانہ سنایش کو پکڑیں شہباز شیف کو پکڑیں ان پولیس والوں کو پکڑیں وہ میں نے پکڑنا ہے وہ آپ نے پکڑنا ہے وہ تو پنجاب گورنمنٹ نے پکڑنا ہے کیوں نہیں پکڑے کس نے روکا ہے ان کو ان کو بھی پکڑیں ان کو بھی پکڑیں بعد یہ ہے کہ لوگوں کا ریاست پر اعتماد اٹھ گیا لوگوں کا پولیس پر اعتماد اٹھ گیا پولیس جو ہے اب وہ دندناتی پھرے گی ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہم جتنے مردی لوگ مار دیں کوئی حمایت صاحب نے کھڑا نہیں ہو سکتا یہ تو قوم ساری جو ہے اس کو ٹیررائز کر دیا گیا ہے کہ پولیس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے چاہے وہ غازی صلاح الدین ہو چاہے وہ موڈر ٹاؤن ہو چاہے یہ اساہیوال ہو سر یہ ریاست مدینہ نہیں ہے سر ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ قاتل ہیں وہ دندناتے پھریں جو گواہان ہیں ان کو پکڑ کے آپ ڈرا کر بھگا دیں اور پھر ترازو تو برابر نہیں ہے سر وہ ریاست مدینہ کو جن لوگوں نے چلا رہا ہے ابھی سوڑکیا تو ہوئے ہیں قتل تو ہوئے ہیں نا پلیس پلیس رحمانت سوشل ورکر ان کا دوزار تیرہ میں کراچی کے اندر قتل ہوا بہت مشہور تھا دیریکٹر اور رنگی پائلٹ پروجیکٹ تھی ان کا قصور یہ تھا کہ گڑاب ٹاؤن میں جو غریب لوگ تھے ان کے لئے وہ گھر بنا رہی تھی لیکن ان زمینوں کے اوپر اس زمینوں کے اوپر چونکہ نظر تھی بیریہ ٹاؤن کی کیونکہ انہوں نے تیس ہزار اکڑ زمین کے اوپر قبضہ کرنا تھا جس میں زیادہ تر قبضہ کر بھی لیا ہے اب ملک ریاض صاحب کو سترہ اکتوبر کا میرے ہاتھ میں یہ نوٹس ہے سمن کر لیا گیا 28 اکتوبر کو ان کو سمن کر لیا یہ بلک ریاض صاحب کو سمن کر لیا گیا کانٹر ٹررزم ایف آئی اے کی جانب سے چونکہ دہش کردی کی اس میں دفعات ہیں لاہور کے بلاولہ اس کے ساتھ ساروں کو بلائی جائیں یہاں پہ بھی انہوں نے گولیاں ماریاں سیدھی اپرادیوں کے اوپر خواتین کو تشدد کی ہے زمینوں پہ قبضے کی ہیں عدالتی علیہ کا حکم ہے لیکن ایسا جو کہتا ہے میں علی ریاض المرک ریاض کے خلاف پرچانی کروں گا آدم بٹی ان کا وہاں پہ تھا وہ سارے پلی ساتھ کھڑی تھی سر وہ ایکٹ پاس ہو گیا کہ جناب جو بھی بینامی جائدادیں سامنے لائے گا کہ کسی بندے کی ہیں ثبوت کے ساتھ تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا جو جو رکبری ہوگی تو اس وقت بہت بڑے حق دار اس کے قرار پاتے ہیں اسد خرل صاحب کیونکہ وہ فیصلہ باد میں بڑے بڑے ناموں کی بینامی جائدادوں کے ثبوت کے ساتھ آ چکے ہیں جی خرل صاحب اس میں جی چونکہ محکمہ مال کو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور انٹی کرپشن کو جے ہو جی ریپورٹ سامنے لے کے ہے بینامی کے والے سے رہنہ سناؤلہ صاحب کے عربوں روپے کی احساسوں کی تفصیل وہ سامنے لے ہیں جی چوبیس یعنی اکتالیس جائدادوں تو پہلے تھی ان کی چوبیس مزید بینامی جائدادیں ان کی سامنے آگئی ڈی جی انٹی کرپشن نے ریپورٹ رسال کر دی ہے ان کو یعنی جو کمیشنر ہے وہاں پہ محکمہ مال نے رہنہ سناؤلہ کی چک دو سو چار ڈیفینس پیرڈائز وابڈا سٹی جناح کلونی میں بینامی جائدادیں نکلی ہیں اس سے پہلے رہنہ سناؤلہ کی اکتالیس جائدادوں کو چونکہ انٹی نارکوٹیکس فورس کا جب پرچہ ہوتا ہے یعنی اس میں نائن سی ہوتا ہے تو منجمت کیا جاتا ہے اس میں اکتالیس جن میں سے فیصلہ باد میں آٹھ کروڑ کا کمرشل پلازہ وفاقی دارالحکومر اسلامباد میں آٹھ کروڑ کا پلازہ پلات ہے چھے کروڑ کا کمرشل حال منجمت کیا جا چکے ہیں اور پانچ کروڑ مالیت کی چار دکانے جو ہیں وہ بھی منجمت ہو چکی ہیں پھر رانہ سناؤلہ صاحب نے اپنے احساسوں کی مالیت جو ہے وہ صرف کی ہے سات کروڑ چوراسی لاکھ روپے زائد جو دو دار اٹھارہ میں ایک سال میں تین کروڑ چھپن لاکھ کا اس میں اضافہ ہوا تین گھر ہیں جس میں دو کمپلیٹ ہے ایک زیرت عمیر ہے چار پلات ہے نو دکانے ہیں دو پلازے ہیں اور بینک اکاؤنٹس میں ساٹھ لاکھ چوہتر زار کی رقم ہے پچھتر لاکھ کی گاڑی ان کے زیر استعمال ہے اور اس طرح مزید جائداتیں اور ان کے پلاتس اور پروپٹیز ان کی اہلیا بچوں بیوی جو داماد کے نام پہ ہیں برطانیہ سے کینیڈا سے اور متدار اماران سے بھی ان کی جائداتوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں اس طرح عابد شیر علی صاحب کی جو بات کی جائے فیڈ میک ہے چنیوٹ اور تاندلہ والا میں بینامی جائداتیں ہیں فیڈ میک میں چالیس چودہ اکڑ ارازی پر مشتمل کشمیر کیمیکل فیکٹری یہ بھی عابد شیر علی کی ہے چنیوٹ میں چوہتر کنال پر واقعہ کشمیر وڈ فیکٹری بھی عابد شیر علی کی بینامی جائدات ہے عابد شیر علی کی تاندلہ والے میں سترہ کنال ساتھ مرلے کی کشمیر وڈ فیکٹری بھی بینامی ہے کشمیر انڈسٹری اور وڈ فیکٹری خواجہ عمران اور شہین عامر کے نام ہے اگلی سن لیں رانہ ان کے لاوازی ملک محمد طاہر جمیل صاحب ملک نواز اور ملک رضاق کی بھی بینامی جائدات آتے ہیں فیصلہ باد کے اسسسٹنٹ کلرک میکمہ بلڈنگ پروینچل پٹرول پمپ سمیت اربوں روپے کے وہ بھی مالک نکلے ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے بھی وہی رنگ پکڑنا تھا بڑی بڑی جائدات اس طرح پٹواری وہاں پہ اکبر علی ہیں ان کے پٹرول پمپ اور آئل ایجنسی ہیں کمرشل مارکیٹیں ہیں مشروبات کی جنسی ہیں سمیت اربوں روپے جائداتیں نکلی ہیں اور جس طرح ہمارے اسسسٹنٹ کلر کہ جو محکمہ بلڈنگ کیا اس کے پٹرول پمپ تین اکر زمین جبکہ نو ملین کے آلی شان گھر بھی واقع ہے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ وہ چیز ہیں جو نہیں بے نامی یہی ہے نا کہ ان لوگوں کے نام رکھی ہیں جو کہ وہ یہ خرید نہیں سکتے تھے اسی لیے بے نامی آئی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے نام پر رکھی گئی ہیں لیکن ان کے پاس اتنے اخراجات یا پیسے یا ان پرابٹیز کی جسٹیفکیشن نہیں ہے اسی لیے ان کا ان سے تعلق کو بے نامی پرابٹیز میں ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے اور تعلق کا ثبوت بھی موجود ہوگا باور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایکٹوی اب آ گیا ہے تو اس کے بعد اب یہ بے نامی جائد آ دیں زبط جس طرح کہہ رہے ہیں ہو گئی تو یہ اب بڑی اچھی بات ہے کوئی اس کے بعد یہ بیج کر قومی خزانے میں پیسے آئیں گے سامر صاحب دیکھیں طاقتور کو یہاں پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے پاکستان میں قوانین تو بے تھاشہ ہیں قوانین بنتے بھی ہیں لیکن ویسے تو قتل کی سزا موت ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کتنے کی لوگوں کو یہاں دین دہاڑے لوگ مر جاتے ہیں گولیاں پولیس مار مار کے لوگوں کو مار دیتی ہے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ آپ کے سامنے سانے مارڈل ڈاؤن ہے آپ کے سامنے سانے سائی وال ہے کیا ہو گیا تو سر طاقتور کو تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بینامی جائدہ دے آج اور کے اندر رانہ سناو لگا گہر کنونی پلازہ آیا اس کے اوپر بڑا سکینڈل آیا بڑی خبریں آئیں آج بھی پلازہ اس طرح کھڑا ہے کیا اس کو گرایا گیا کیا اس کو مصمار کیا گیا خود ہی کہیں بینامی جائدہ دے دیکھیں آپ تو قانون آیا آپ تو قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا پھر امید لگائے بیٹھیں باور صاحب کل کیا ہوگا سر سر کل بھی نواشی صاحب جو ہیں ان کا پلائلٹس کاؤنٹ جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہے گا اور یہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا سے اوپر جائے گا منگل کے بعد ادھر ویس اس سے پہلے اوپر نیچے ایسی طرح جائے گا تو وہ جہاز بھی اوپر جائے گا اور وہ تو لندن میں ہوں گے اچھا خرل صاحب جی ریبر کمیٹی اور مولانا فضل ربان اور حکومتی جو کمیٹی ہے اس کے درمیان مذاکرات کا راؤنڈ جو ہے تیسرا جو چوتھا وہ کل بھی راؤنڈ کا سلسلہ اسی طرح جائے گا اور یہ قوم کو بیوکو بنایا جاتا رہے گا اس طرح سے آپ راؤنڈ پہ راؤنڈ ان کے مذاکراتی راؤنڈ جو ہے جاری رہیں گے اور آخری وقت تک یہی کہے گا کہ اس پہ ابھی بادچیر کا سلسلہ جاری ہے 31 اکتوبر بھی آ جائے گا اور بادچیر کا سلسلہ جاری ہے کل بہتری آئے گی طبیعت میں میاں نواز شریف صاحب کے لیکن مریم صاحب کی طبیعت خراب ہی رہے گی کیونکہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو اثر رہا ہے اور کوئی حل نہیں ہے کہ ان کی طرح رہے تو یہی جواز ہو سکتا ہے کہ وہ ہسپرل میں ایڈمٹ رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی آنیاں جانیاں اسی طرح جاری رہیں گی اور وہ حتمی شکل دے دیں گے تمام معاملات کو جس طرح بابر صاحب نے کہا ہے کہ ان پرنسپل تو معاملات تیہ پا گئے ہیں اب بس کچھ شرائط تیہ ہوں گی اور وہ شرائط کچھ دنوں کے اندر اندر ہو جانی چاہیے کل سے ان کا بقاعدہ آغاز ہو جائے گا پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن جس طرح ہوتا ہے تاکہ جناب پوری لکھت پڑت کے ساتھ تاکہ کوئی پارٹی در ادھر نہ ہوں سے اور اس کے بعد پھر آپ خبر سن لیں گے کہ جو کافی عرصے سے گردش کر رہی تھی میں اشاروں کے نام میں بات کر سکتا ہوں کیا کریں صافیوں کی بعض وقت مجبوری ہوتی ہے کہ ذرائع سے ہی خبر ہے ورنہ پھر کہیں گے کہ جناب آپ لائیں وہ ذرائع سامنے تو ذرائع نہیں بتا سکتا بس یہ ہی ہونے والا ہے